اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور آج میں ویلوگ لے کر آئی ہوں ویکنڈ کا کہ کس طرح ہم نے گزارا تو یہ بن رہا تھا ناشتہ جو کہ کروسنٹ اور آملیٹ اور ساتھ میں چائے یہ تھا باقی سب کا جبکہ میں نے اپنے لئے بنایا تھوڑا ہیلڈی ناشتہ کیونکہ میں آج کل بس صرف ہیلڈی کھانے کی کوشش کرتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے ایک ایوکاڈو کو کلمیش کر لیا ہے اس میں بلک پپر اور لیمن جو سیٹ کر کے اس کو میں بس پرڈ کے ٹوست پر سپرڈ کر دوں گی اور ساتھ میں بوائل ایک اور چائے اور ایک یوگر ڈرنک اور بس یہ ایک اچھا سا جس میں پروٹین اور سب ایک اچھا سا سٹارٹ مل جاتا ہے بوسٹ مل جاتا ہے آپ کو کہ اب آپ باقی کام کرنے کے لئے ریڈی ہو جائیں تو پھر میں نے بنایا بچوں کے لئے جو بچوں نے فرمائش کی وہ والا کھانا ان کے لئے تو آج ہی میں بنا رہی تھی چکن بریانی چونکہ یہاں میں نے مسالہ بنانے کے لئے اس کا پیاز رکھیں اور اس سے پہلے میں نے یہ چکن جو ہے اس کو سب ایک پیاز سب ایک پیاز مل جو جگ جگ گرلک پیسٹ اور شان بریانی مسالہ کپکورا پکت ڈال کے اس کو میں نے اس طرح سے مرینے تھوڑا سا کر کے ملکس کر کے رکھتی ہے یہاں جب میرے پیاز براون ہو جائیں گے تو میں اس کو اس کے اندر ڈال دوں گے یہ ایک بڑھ رہا ہے یہاں میں بنا رہی ہوں کمہ جو کہ میری ریسپی جو ہے چینم پہ موجود ہے میں اس کو کیسے بناتی ہوں تو ویکل میں موستیس کو بنا لیتی ہوں جب یہ ختم ہو جائے تو اور اس میں کچھ کو میں جو ہے اس میں بنا کے سیل پیکٹ ڈپے جو ہوتے ہیں ہمارے اس میں ڈال کر رہا ہوں فریج میں اور باقی جو ہے وہ میں سیل ہی باکس میں بن کر کے فریز کر دیتی ہوں تو یہ ہلی چیز میں رکھا ہے میں کافی یوز ہوتی ہے کیونکہ میں اس کو بچے جب بھی کوئی نوڈلز فاسٹا ایسی چیزے مانتے ہیں مزانے یہ ہے میری ریسپی موجود ہے اس کی تو میں اس کو یوز کرتے ہوں یہاں میں نے رکھا ہوا ہے پانی چوکہ بیانی کے چاوال ڈالوں گی میں اس میں بس میں نے نمک اور کری پتہ اور گرین چلی دا دیویا اور یہاں میں بنا رہی ہوں بٹر چکن تھوڑا سا تو یہ بٹر میں میں نے بس چکن ڈالا ہے اور اس کو میں یہاں فرائے کر رہی ہوں اچھا بٹر میں میں نے آتھوہا سا گھی بھی ڈال دیا تھا نہیں تو بٹر جل جاتا ہے پکتے وقت تو یہ اب اس کو اچھا دا فرائے کر کے اس میں آپ ٹومیٹو پیسٹ ڈالیں گے اور ساتھ ہی یہ مصالے مکس کر کے پیسٹ پناہ لیا ہے میں نے یہ تو یہاں جو انیاں ہماری ہو چکے ہیں تو اب اس میں موسیقی 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 تو اس میں اب جا رہا ہے تھوڑا سا رائس جو ہیں وہ پہنے دھوکے پھگوکے رکھے ہوئیے تھے اب اس کو ڈال لے اردہ ڈال لے ایدار ڈال لے این ایدار ڈال لے چکن کو ہمیں دفعہ الاشتر کے لے ساگ سا سے لاتے رہیں گے ساتھ سا جے پکتا رائے گا اور گل بھی جائے گا تو آپ کو دھتن جو ہیں وہ کھول دیئے میں نے چکن جو ہے وہ اچھا سا گل بھی چکا ہے اور جس یہ ہمارا مسالہ برینی کا آلماست ریٹی ہے پھوڑا سامس کو ڈرائی کریں گے یہاں جو تھا چکن بیٹر کے لیے یہ بھی ہمارا جسے آپ گل چکا ہے یہاں کو بھوڑ کے لیے بھی نہیں کہہ دے اب اس میں یہ جو میں نے مسالے اس میں سارے بھول پر رکھی ہے پانی میں کچھ کے اندر آجیں اور طولہ توہاں تا دیش کر کے تو ہمیں اس کو پکاؤں گیا ہے تو یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ چکن میں نے نکال لیا تھا اور اس میں ڈال دیا ہے رائیس ہاف اور سینٹر میں میں ڈال دوں گی سارا چکن اور اس کے اوپر دوبارہ جو آدھے چاول بچے ہوئے تھے وہ ڈال دوں گی اور اس طرح اس کی ایزی سی ایک لیورنگ کر کے تو اس کو دم پہ لگا دوں گی اور بنانی مسال اچھا سا بن گیا تھا ساتھ میں جو گاجر کا حلوہ ہے اس کا پروسس بھی سٹارٹ تھا تو آل موز جو میل پرپریشن تھی وہ اب نیرلی رن ہے اور بچوں کو بھوک بھی لگ چکی تھی تو کھانا بھی آل موز ریڈی ہو گیا تھا تو بس لیرنگ کر کے اوپر تھوڑا سا دودھ میں یلو کلر مکس کیا اور وہ ڈال دیا ہے اور اس کے بعد یہ چمچ سے میں بس دو تین جگہ سے سراخ بنا دیتی ہوں تاکہ جب نیچے والی ہیٹ ہے وہ اوپر ڈائریکٹ آتی جائے بجائے اسی کی نیچے والی چاولوں کو زیادہ جلدی پکائے اور اوپر والوں کو دیر سے اور اوپر تھوڑا آل ڈال کے اس کو میں نے دم لگا دیا یہ دیکھیں میں نے نیچے اس کے وہ ایک چھلنی سی ہوتی ہے وہ میں پاکستان سے لائی تھی تو وہ میں رکھ دیتی ہوں جب چاولوں کو دم لگا ہوں تاکہ وہ جلدی اتنی تیز ہیٹ اوپر نہ پہنچے تو یہ میں نے چاولوں کو دم لگا دیا تھا اور ساتھ ہی پھر جو ہمارے تھی کیرٹس وہ اب گل چکی تھی تو اب ان کا بھی نیکس پروسس جو تھا وہ سٹارٹ کرنے لگی تھی میں اور اس دفعہ میں اس میں بٹر سے بنا رہی تھی دیسی گھی کے بجائے تو بس اس میں میں نے بٹر اٹ کیا اور اب اس کو کافی دیر بھونتی رہوں گی جب تک یہ دم لگا رہے گا اور ساتھ میں کچھ دوسرے کام کر لوں گی تو مینوائل کے ہمارے کیرٹس پک رہی تھی تو اس کے لیے ہم بنا رہے ہیں کھویا اب ڈرائی ملک ایک کپ میں میں نے ویپنگ کریم ڈالی ہے جو کہ بس آپ نے اس کو اچھا سب ایک پیج سا بنا لینا ہے اور اس کو مائیگرو ویب کر دوں گی تو یہ ہمارے پاس کھویا انسٹنٹ کھویا ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ گرام کر دیا ہم نے تو بھی تھوڑا اس طرح ہوکے تو تھوڑا ابھی ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور باقی تھنڈا ہوکے تھوڑا اس کے لیے تو اب ہاف جو ہمارا یہ کھویا تھا اس کو ہم ڈالیں گے اپنے ہلوے کے اندر ہی اور اس کو پکا لیں گے اور جو باقی کا ہے اس کو ہم اپنے ہلوے کے اوپر بعد میں پھیلا لیں گے اور ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے رائتہ بھی بنا لیا تھا اور رائتے میں میں نے صرف کھیروں کو قدو کش کر کے گریٹ کر کے ڈالا تھا اور تھوڑا سا نمہ کیونکہ میری بریانی کافی سپائسی تھی تو میں نے اس کو اس لیے اس میں اور کچھ سپائسی بغیرہ نہیں ڈالے تاکہ یہ اس کو تھوڑا مائل کر لے اگر بچوں کو سپائسی لگے تو اور ہمارا سالڈ بھی ریڈی ہو گیا ہے بس لیمن جوز بلک پیپر اور سالٹ جی تو باقی ہمارا سارا میل اب ریڈی ہو چکا تھا تو میں نے سوچا ساتھ میں شامی کبابی فرائی کر لوں تو شامی کباب کیونکہ فریزر سے آئے تھے تو اس لیے ان کو میں جب انڈا لگا کے پین میں ڈالوں گی تو اوپر تھوڑی دیر لڈ لگا دوں گی تاکہ وہ اسی سٹیم سے آ جائے تو وہ اندر سے جلدی پک جائیں تو گاجر کا حلوہ بھی بلکل ریڈی ہو چکا تھا اور بریانی کا بھی دم بس کھلنے ہی والا تھا تو یہ ہمارا ککن بٹا مسالہ جو تھا ہم نے نکال دیا جی تو فوڈ ہو گیا تھا ہمارا لانچ ریڈی بڑے شوک سے بچوں نے کھایا اور اس کے بات کھانے کے بات ہوئی دیا ریسٹ کر کے میں نے پھر بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے قرآن پاک کی رویان کرائی قائدے سے سٹارٹ کیا فرس پیش سے تاکہ کیونکہ میں ویکنڈ پر ٹرائے کرتی ہوں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے تو ان کو رویان کرا دوں جتنا انہوں نے پڑا ہو اور ویک ٹیز میں یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں تو ٹھیک ہوتا ہے تو بس پھر اس کے بعد بسمیل اکمار میرہیم الیف پا تھا سا جین ہا کھا ڈال زا را زا شین شین سوا دوا تھا تھا زا ہائین خائین فا کھا 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 لام میم نون واو ہا حمزہ یا یا میں کھائی تھی اپنے پانس کا کیبنٹ تلین اور میں نے ان کو باہر میں کھائکے رکھا مجھے خیال آیا کہ کتنے ایسے پانس ہیں جو میں یوز نہیں کرتی ہوں میں نے ان کو لے لیا ہے اور وہ خراب ہو گیا میں نے ان کو سائٹ پہ رکھتیا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنا یہ تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کچھ لوگوں کی ہو سکتا ہے پیسے ضائع ہونے سے بچ جائیں تو یہ پین آپ نے میری کافی ویڈیوز میں دیکھا ابھی تک یہ پین میں یوز کر رہی ہوں لیکن آپ دیکھیں اب اس میں دھوئے دھوئے لائنز پڑھنے لگیں اور دوسرا یہ پین یہ بھی میرا فیوریٹ پین میں اس کو کافی یوز کر رہی ہوں اب اس میں لائنز پڑھنے لگیں تو کچھ دنوں میں میں شاید ان کو استعمال کرنا پھر چھوٹوں کیونکہ نون سٹک پین جو ہیں وہ جیسے یہ بھی ہے میرے پاس لیکن یہ کافی اچھا چاہتا ہے اور اس کی بھی میں کیر بہت کر رہی ہوں کہ اس کو میں صرف ہلکا سا سوپی ورٹر لے کر تو اس کو میں کلین کرتی ہوں اور جو اس کے اندر سپون ہے پکاتے وقت وہ بھی صرف پلاسٹک کا یا لکڑی کا استعمال کرتی ہوں تو باقی رہے اب یہ والے میرے پاس پین سٹارٹ کرتی ہوں میں اپنے اس بڑے والے پین سے یہ جو میرا پین ہے ایک یہ بڑا پین ہے جو میں اکثر جب مجھے کچھ زیادہ پکانا ہوتا پہ پکاتی ہوں اور ایک یہ میرا پین ہے یہ دونوں پین میرے پاس 6-7 years سے ہیں اور یہ بلکل خراب نہیں ہوئے میں اس کا آپ کو برینڈ بھی دکھا دوں اور یہ کافی استعمال ہوئے ہیں ایسا نہیں کہ استعمال نہیں ہوتے لیکن یہ بلکل خراب نہیں ہوئے اس کے بعد یہ والے میرے سوس پین کا ایک سٹ ہے یہ بڑا سائز ہے اور یہ دو چھوٹے اور ساتھ ایک پین ہے تو یہ والے پین بھی مجھے بہت پسند ہیں یہ ہے برینڈ ان کا ہے مرفی ریچرد پڑھا نہیں جا رہا سا مرفی ریچرد اور ان کی سب سے اچھی بات ان کے لیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ایک سائٹ پہ لٹکے ایک تو یہ بڑا ہوا ہے نیچے سراخ ایک سائٹ پہ چھوٹے ہیں اور ایک سائٹ پہ بڑے ہیں تو جب آپ نے چائے بناتے ہیں یا آپ پاسٹا بول کر رہے ہیں یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں تو یہ بڑا اچھا یہ دیکھیں اس طرح سے گرتا بھی نہیں ہے اور بہت آسانی سے ڈیوز ہوتا ہے تو یہ میرے سائٹ پہنز میں مرفی ریچرد کے اس لیڈ والے پہنز میرے فیوریٹ پہنز ہیں اس کے بعد میرے پاس یہ دیکھیں یہ والے فرائی پہنز جن کو ہم کہتے ہیں وہ بھی میں نے یہ والے لیا ہے جیسے پہلے میں نے آپ کو دکھایا میرے پاس نان سٹک والا بھی ہے ایک دو اور بھی پڑے ہیں یہ آپ کو پتہ ہیں یہ اسی طرح آتے ہیں یہ بھی تین ہیں میرے پاس اور یہ اسی طرح آتے ہیں ان میں سے ایک مرفی ریچرد کا ہے اور ایک میں نے آئی ٹھنک لیڈل سے لیا ہے اور یہ کسی اور شوق سے تو ان پینز کا یہ آتا ہے کہ ان کا اکھے ایسے آتے ہیں تو جیسے میرے پاس ایکسٹرا پینز جو کھے ان کے لیڈ میں پہ یوز کرتی ہوں جیسے یہ کسی نان سٹک پینز اور پھر یہ ایسے پینز کچھ مل جاتے ہیں جو مختلف جگہ پہ لگ جاتے ہیں ایک دو تین سائزز بن جاتے ہیں ایک یہ میں لیا تو میں ان پہ باقی میں نے یہ سٹیل کے ہی پلاسٹک کے بول لے لے کے لیکن وہ اچھے نہیں لگتے تھے مجھے تو میں نے یہ سٹیل کے بول پچھلے تین سال سے یوز کر رہی ہوں جیسے آپ نے رائس دھونے ہیں آپ نے بیکنگ کرنی ہے آپ نے میٹ ڈی فرسٹ کرنا ہے سب کے لیے سٹیل کے تو بہت چلیں گے تو اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کسی کے پیسے بچنے سے لگنے سے بچ جائیں وہ اس طرح کہ اپنے پینس جب بھی لیں ان پہ انویسٹ کریں تھوڑے سے پیسے زیادہ لگا کے اچھے پینس لے لیں اچھے برینڈ کے پینس لے لیں تو وہ آپ کے ساتھ کافی دیر چلنے والے ہیں نہ کہ ایسے ہی پینس اچھا لگا لے لیا ایسے پینس آپ کے کچھن میں کچھ تینوں بار سائیڈ پر پڑے رہیں گے اور اگر آپ یوز کرتے بھی رہیں گے تو ان کی اوپر سے جو نان سٹک کی کوٹنگ ہے وہ اترے گی تو وہ آپ کے فوڈ میں جائے گی اور آپ کے لیے صحت کے لیے بلکل اچھی نہیں ہے تو یہ تو تھی میری پینس کلیکشن کچھ اویر کیابنٹ میں بوجود بھی تھے کچھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اور کچھن اچھا سا کلین ہو گیا اور پھر بچوں نے منگوا لیے ڈینر میں برگر اور برگر اور ایسی چیز تو بچے رام سے خود ہی شوق سے کھا لیتے ہیں کچھ زیادہوں نے کہنا نہیں پڑتا تو انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوگی نیکس و لاغ میں